چار رمٹ ہے گاڑی میں لوڑ کرتے ہیں چلتے ہیں فٹا فٹ گڑھی اگلے آئیے لیکن صبح کا ناشتہ کرنے سے پہلے صبح کی مصدوری کرتے ہیں اسلام علیکم جو بوئیز ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو کیسی آپ سب محید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹاک خیر کہہ رہے ہیں جب بہت مجھے میں ہوں گا اور آپ کا آج دن بڑا ہی خوبصورت گزر رہا ہوگا ہمارا دن آج تھوڑا تھا لیٹ شروع ہے کیونکہ یہ آپ کا بائی کنسسٹنٹ ہوا گا اس کے لیے راتیں جا کے ریڈنگ کرتے ہیں جب آپ راتیں جا کے ریڈنگ کرتے ہیں تو پھر آپ صبح تھوڑا تھا لیٹ تھوڑا سا لیٹ ہے نا یہ اتنا کوئی ہے کامی لیٹ ہو چکے ہیں آج کی دن میں بہت سارے کام ہیں چھوڑے 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 بہت سا کام ہیں بی ایم کے نئے والے ریمز آپ نے پیچھے لوڈ کر لی ہیں جی لے کے چل رہے ہیں ٹائم این ٹیون ٹائم این ٹیون پر جا کے کام کی اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ کام کیا کیا ہو گیا ہے گاڑی کا مزید اور کیا کیا ہونے کیونکہ سندے کو بھی کام ہوتا رہا ہے جنہوں نے سند خواہر بھائی ہماری گاڑی کا کام کرا رہے تھے تھینکیو بری مچ خواہر بھائی جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے سونا تو یہ ہے کہ پوری گاڑی کو پتہ بھی لگ گیا ہے اور جو دو پیس مطلب کے فینڈر اور دروازہ ہمارا دوبارہ پینٹ ہونا تھا وہ بھی پینٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے جا کے دیکھتے ہیں گاڑی لے کے ہم نے جانا جی سبھیل بھائی کے پاس کاری کے ریسٹر موٹس جا کے اس کے تھوڑے بہتیں کام کرنے ہیں اس کے علاوہ آئل چین اس کا بھی کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں لیٹس گو جب ماشاءاللہ مینا کے شیشے اس حد تک کالے ہیں کہ آپ دوپیر ٹائم نکلیں یا سوپر ٹائم نکلیں یا شام ٹائم نکلیں آپ کو سارا عالم ایک جیسے ہی لگتا ہے اور جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے اندھیرہ پڑھتا جاتا ہے اندر اب اس ٹائم میں باہر یہ سورج کی روشنی ہے اس پہ تو نہیں تنی فیل ہو رہی لیکن اگر از در سے دیکھیں گے کچھ ایسا سین ہے بڑا بھائی آ رہے ہیں فل پریشان فل پریشان ہے آپ نے چیک کرنا ہے بھائی فل ٹائم پریشان ہے اس ٹائم مہم قرآن مہم کیا شاہ سا اب سنہا پنی گھڑی باہر ہی گھڑی ہوگی کیونکہ کام شام تو آج کوئی نہیں ہونا آج اس کا ریسٹ دے ہے تو باہر ہی ہونی چاہہئے ایک نظر دنیا عراری اےےے mmm کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی 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 اسلام لیکم ماشیللال جی پوری کاری پہ بتا لڑ گیا اور یہ دو پیس ٹن 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 برینڈ نیو ہوئیں اب کچھ لڑی ہیں filling مجھے پہلے جیسے کہ یہ ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اب جب سارے پیس اگٹے باؤن د ہوں گے پھر ہی پتا چلے گا کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا لٹس ہی بارال یہ تو ہو گیا ماشاءاللہ دوبارہ اس کے علاوہ پوری گاڑی پر سینڈ پیپر یعنی کے پتہ بھی لگ چکا ہے اور اشارے اس کے علاوہ میں آج پھر بھول گئے ہوں الحمدللہ اشارے بھی لگانے ہیں نہیں لیکن میں بھولی جاتا ہوں خیر جی پوری گاڑی پر پتہ شطہ لگ گیا ہے اب گاڑی کو لے کے فٹا فٹ چلتے ہیں سرحیل بھائی کے پاس مینہ پیاری ادھری گھڑی ہے اس پہ لٹس گو پونٹ گاڑی کا ذرا سہیتری کے سے بند کر لیتے ہیں ہو گیا ہو گیا گوڑ گوئے سارے ٹائر شہروں میں ہوا اکے ہے بسم اللہ پڑ کے ذرا سٹائٹ کرتے ہیں گاڑی کو تھوڑا سا درم کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہوا اکے ہوا اکے لٹس گو چلیں جی سکرین کافی گندی ہے اوہو بی ایم ڈابلی او بھول جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لونگ دس ڈیسنٹ ساؤنڈ بڑا خوبصورت اور بڑا مددف ساؤنڈ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا شاید کام ہو گیا مطلب ضرورت سے تھوڑا کام ہو گیا لیکن چیمبرڈ اگزاوسٹ ہے نیار چیمبرڈ اگزاوسٹ کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے چیمبرڈ اگزاوسٹ کھینچ لیتا ہے آواز کو ڈیمپ کر لیتا ہے خیر کوئی نہیں انشاءاللہ کوئی نیا اگزاوسٹ بھی ٹرائے کریں گے بہتر آواز کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن فیلحال یہ مجھے انجوائے کروا رہا ہے موسیقی یہ آپ نے ہی مسئلے دیئے میں ہے چالے میں میں نے ٹرمینال گا جان بھائی کھولو ڈکی ڈکی کھولو جاگے جان بھائی کھولی ہے تربو کی مسئلہ ہوگیا تربو کی سیلے ڈالگی ہے سیلے ڈالی ہے چالے آرکار کھولو چیل دوبارہ لاؤ نہیں میں نے اپ ڈیٹ تربو ڈالے بڑا اپ ڈیٹ تربو اپ ڈیٹ بڑا والا اوکے اپ ڈیٹ تربو آپ گریٹ بڑا ڈیٹ اپ ڈیٹ پھر بھی لگانا پڑنا آپ کو اب لگا لو چاہرہ بڑنا انٹرکولٹ نہیں پڑا لگے لیکن اس پلی وہ بیار تو اس کے ساس نہیں نکلے گا ساس نہیں نکلے گا ساس بات ہو گیا جب نے بوشٹ آئے گا چھوٹے انٹرکولٹ تر سرسلے ترجمillar اس کے لئے تو انٹرکولٹ پڑا رہا ہوں جگہر جگہتے ہیں نیکلے بڑھا رہا ہوں جی بیل اس میں نہیں آیا وہ بہت 5 سیریز میں ہے جی بھی تارنے جی بھول گے نا کچھ نہیں چھوڑا اس نے تارنے جو کہا سپیکروں کا دکھ بنا رہا کہ سپیکر نہیں تارے شیٹ جی بھی نکال کے دے رہا بس اگر ڈیل بھی باری چلی تھی ایک زبانے میں بتا ہے انجا نکال کے دے رہا ہاں میں نے میں نے تب جی تی ڈال لہا جی بوسٹ گینگ یس بہری مچ بوسٹ گینگ لیکن بوسٹ گینگ اس لے لے لیا اب واپس گاڑی پہ آجیں تو ہم نے کھولنا ہے جی سب سے پہلے اس کا یہ پائپ کا اپنا سوچیس کرنی ہے کہ ہمیں ایسا اس کا پائپ مل جائے اس کا انٹیکلہ پائپ نہ ڈال جائے ابھی اور اس کے علاوہ ہم نے تھرٹل بوڈی کھول لی ہیں تھرٹل بوڈی کھول کے ساری ساف کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے چاروں اس کے پلک کھول لی ہیں پلک کھول کے بھی ساف کرنی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جی اپنا انٹیک مینفولڈ اس کو بھی کھولنا ہے اس کو بھی ساپ شاف کرنا ہے جتنی جنرل منٹیننس کے کام ہیں وہ سارے کرنے ہیں کمپلیٹ اس کے علاوہ گئر آئل اور انجن آئل یہ دونوں چیزیں چینج ہونی ہیں لیکن پہلے یہ والے کام سارے کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم ان کی فلوٹس کی طرف جائیں گے بریک پیٹ ہمارے نئے ڈالے تھے سب کچھ اوکی ہے اس چیزوں کو منٹیننس نہیں چاہیے جن چیزوں کو چاہیے ان کو بسم اللہ کر کے کھولتے ہیں ٹھرٹل بوڈی اس آف ٹھرٹل بوڈی ہماری بڑی آجی یہ اور یہاں پہ گندے حالات ہیں تو اسی لیے اٹھر گوڈ ٹھیزن کے ہم کھول کے ٹھرٹل بوڈی کو ایک دوات سلی سے صاف کر لیں اور انٹیک منفولڈ کے بھی سارے نٹر نوٹ کھل چکے ہیں اور یہ بھی اترنے کو ہے گوڈ بوئی ہلو ون آور لیٹر ہنجی کتے تک پہنچے ہم وہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ دیکھیں اس کو صفائی کی نیڈ ہے کی نہیں چاہے کر رہے ہیں آپ نظام اندر بہت نیڈ ہے اس کو صفائی کی ماشاء اللہ سے چاہے کر رہے ہیں آپ نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں سارا کچھ کھل کے جی پلکس لگ باہر نکال کے پلک کی ہلتھی بھی دیکھ لیتے ہیں ہماری گاڑی کی ٹیوننگ ٹیوننگ سے مراد ہے کہ ٹھوٹل کی صفائی اور جب ہم نے نئے پلکس ڈالے تھے اس بات کو تقریباً تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں اور آجو اندر آجو چار ماہ ہو گئے ہیں اور گاڑی ہماری اس کے بعد میکسیمم میکسیمم چلی ہوگی پانسو کلومیٹر بہت حد لیکن وہ پانسو کلومیٹر تھوڑا تھا ڈیفرنٹلی چلا ہے تو اس وجہ سے ہمیں منٹیننس پر بلکل بھی کمپرمائز نہیں کرنا بہتر یہ ہی ہے کہ پہلے وقت سے پہلے ہی دیکھتے رہیں آل شوال بھی میں چک کرتا رہا ہوں اور اب کیونکہ ہم گاڑی کو اس کی میکسیمم پیس ترین پوٹینشل پر چلاتے ہیں اسی لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو منٹین بھی ٹائم سے کری جائیں تاکہ وہ اس کو کوئی مسئلہ مسائل نہ آئی بات تو صحیح ہے اب انٹیک میں نے فورڈ میں نے اس کا نہیں کھلوایا تھا جب ہم نے گاڑی لی تھی اب نہیں کھلوایا تھا اسی لئے اب کھول کے اس کو چیک کر رہے ہیں پلگ تو میرے خیال سے ابھی نہیں ہوں گے لیکن ان کو بھی صاف شاف کر کے واپس اندر کرتے ہیں اب یہ باہر آو جی پلگ 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 دلتہ کی ہے انٹیک میں نےerson Magazine سکتے آیا کے لاغیا chercher دلت ہوا بگتے ہیں بھ سکتے ہیں پلگ ٹائٹ کرلا ہے انٹیک ہوا بے کوئی رکی ہے اب کھر میں دلت ہوا کہا memb طاقا ہے کیا ? سلیم بھائی نے کیا سفائے کیا سلیم بھائی استاع جی ان کو پہلے کور کرو مٹی ادر چلی گی تو پھر کیا ہوگا اگر اسی اکھنا میر ٹکٹا ہے پہلے بہت خیال سے بہت خیال سے اس کو کچھرا چلا گیا خراب ہو جائے نیچے بہت گند ہے اس کو سارو کو کور کریں اچھی طریقے سے پھر ہواں آرے اور یہ کچھرا باہر نکالیں سارا چلے 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 جی تھروڈل صاحب ہونے لگے تھوڑل صاحب کرنے کا بڑا بیسک سا طریقہ ہے کارپ تینہ سپری مارکٹ سے کہیں سے بھی آرام سے مل جاتا ہے اس کا پائپ دھیان سے لگاتے ہیں تاکہ وہ اڑنا جائے پائپ وہ پڑا ہے واپس لگائیں گے یہ سپری لے کے آپ اپنی تھروڈل گار پر کھول کے خود ساف کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہتا جتنا بھی جما ہو کچرا ہے جیسے کہ یہ مہلے اتر رہی ہیں یہ ساری صاف ہو کے باہر نکل جائیں گی اور تھروٹل ہو جائے گی چمچماتی سافت جب گاڑی میں نے لیے تھی اور پہلی جب میں اس کی تھروٹل کھولی میں نے کی اور توینی جائے گی چاہی ہے ڑے لیا جائیں جائے گی آپ کو انتظری چاہاہیی کی بarma credential ہیا گے انگی چھوڑا چھوڑا تمہیں کھولے آپ کو نہوں جس میں ہم جنگوں کیوں خوبے آکان پھولے گا ایک میں کھائے انہیں ہوں کیوں سکے کھائے کھائے ہیں سمجھ کھائے ہیں تو کھائی اگر کھائے ہیں ڈالی میں نارے کے لئے پھر جانگی چھوڑا 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 بہت ہے تو جس کی رہے پھر اس کی تواجیے بیلی ہے بہت بہت پٹرول ہے یہ بہت پٹرول ہے یہ دو سو کچھ روپے کا پٹرول ہے میں گریب ہوں اید کو کنڈی بٹی بلا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ چیک کریں جی یہ ہمارے انٹیک میں نے فورڈ کی کچھ صورتحال اس کا بفور اور آفٹر آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ فیلال کافی زارا گندہ ہے اس کی صفائی کے لیے ہم نے اپنی ہی گاڑی میں سے ماشا اللہ پٹرول نکال لیا چوری کیا چوze سے ہم بائک پہ جا کے نیا بھی لاسکتے تھے اس میں بھیرو بائک کو بھی بی رہی ہے اس میں سے نکال لکھے بائک پہ جائے پہ پھر جائے کے لیے ایک اینٹیک میں ڈی پرول کی سوائشوہ ہی ہو جائے یہ بھی ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے ناشتہ کرنا باہی ناشتہ نہیں کیا یا صبح اٹھے ہیں صبح سے مرادہ شام کو اٹھے ہیں ڈریکٹ بارچوب ہو آگے ہیں ناشتہ کرنا ہے کافی ڈیمو گیا ٹھیک کھول گی ہے شفیق احمد اٹس ڈنر ٹائم فریش روٹیاں دال چنہ فرائے انڈا ٹھیکی سرخیل بھائی اور گوڈ لائف چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم the moment of truth انٹیک لگ گیا ہے سلف لگیا ہے انٹیک لگ گیا نا سب کچھ لگیا لگیا جی سلف کریں جی سٹارٹ کریں کریں ہماری گاڑی کے تمام کام ہو چکی ہیں کمپلیٹ اور اب گاڑی کو سٹارٹ کر دیا تاکہ تھوڑی در گاڑی سٹارٹ رہے گاڑی سٹیم ہے جی کہہ لیں کلپریشن موڈ میں ہے بھی اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے کیا ہو رہا واپس آرہی ہے گاڑی گاڑی کے انٹیک مینی پولڈ میں جو پٹرول کٹرولز لگا ہے صاف صفحی ہوئی ہے سارا کچھ سارا کچھ رہے ایک دفعہ نکل جائے گا فیلال ویسے بھی گاڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے آئیڈل پہ بلکل سمودھ اور بلکل سٹیبل کھڑی بھی ہے کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں الحمدللہ آل گوڈ فیلال کے لیے جسی کے ساتھ جی آج کا دن اور آج کا ولاغ ختم کرتے ہیں یہاں پر امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جسٹ اچھوٹ اپ ڈیٹ اور جو تھوڑا سا منٹیننس کا کام ہمارا بہت ضروری تھا بیفور سرپرائز تو سرپرائز کا ویٹ کریں اور دعا کریں انشاءاللہ کہ وہ اچھا اچھا ہو جائے انشاءاللہ امید ہے ابھی 50-50 let's see what happens but پاک ویلز لور کی پوری تیاری ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا کام بھی مزید زندگی میں رہتی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں اور دعا بھی کریں کیونکہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ابھی ریبی پرانے لگے ریبی نہیں کبھی نہیں لگے اس کو آج ہم نے وہ بھی لگا رہا تھا لیکن لگے ہی نہیں خیر جی یہی سسٹم ہے امید کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ہم پورا کر کے رہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تکر آپ سے بہت زیادہ خیال لگیں باقی دن جازت اور بائیگریت دعا بھی کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرسی گوڈ نائٹ اور اللہ حافظ